اسلام علیکم ناظرین میرا نام زشان رزا ہے اور آپ زشان رزا اوفیشل دیکھ رہے ہیں ناظرین توبہ ٹیکسنگ کا نواحی علاقہ ہے ہیرہ کالونی جہاں پر قتل کی لرزا خیز وارداز سامنے آئی ہے ایسی لرزا خیز وارداز سامنے دل دہلا دینے والا یہ واقعہ ہے پانچ افراد کو بے درتی کے ساتھ قتل کیا گیا ہے زمین کا ایک چھوٹا سا ٹکڑا پانچ انسانی جانوں کو نکل گیا میں بات کر رہا ہوں آج پیش آنے والے توبہ ٹیکسنگ کے نواحی علاقے ہیرہ کالونی کے واقعے کے بارے میں یہ واقعہ کیسے پیش آیا پانچ افراد کو کس نے قتل کیا کیوں قتل کیا سارے معاملے پر بات ہوگی تو آغاز میں آپ سے گزارش کرتے ہیں کہ چینل کو سسکرائب کریں فیس بک پر میں فالو کریں تو رازن توبہ ٹیکسنگ کا نواحی علاقہ ہے ہیرہ کالونی جہاں پر دل دہلا دینے والا واقعہ سامنے آیا ہے پانچ افراد کو یہ شخص عمران نامی شخص ہے اس کے ساتھ پولیس کا یہ کہنا ہے کہ مزید ملزمان بھی اس کے ساتھ تھے ملزم عمران اور دو نامعلوم افراد کے خلاف تھانہ سٹی میں مقدمہ درش کر لیا گیا ہے تفتیش کی جا رہی ہے چار افراد جو ہیں ایک ہی گھر میں موجود تھے جنہیں بے دردی کے ساتھ قتل کیا گیا ہے عبدالقادر نامی یہ مقتول ہے جس کی بیوی تھی ایک بچہ تھا اور بتایا جا رہا ہے کہ بچے کی نانی بھی وہاں موجود تھی یعنی عبدالقادر اپنی اہلیہ فرد بیوی کے ساتھ اور اس کا بیٹا جو تین سال کا بچہ ہے کم سن بچہ اس سے بھی نہیں چھوڑا گیا ایک معصوم جو بچہ تھا اس سے بھی قتل کیا گیا جس کا نام نین طاہر بتایا جا رہا ہے اور اس کی نانی بھی وہاں موجود تھی جسے بزرگ خاتون کو بھی گولیاں مار کر قتل کیا گیا ہے چار افراد جو ہیں انہیں بے دردی کے ساتھ قتل کرنے کے بعد عبدالقادر کا جو ہمزلف ہے اسے بھی قتل کیا گیا ہے جس کا نام جو ہے وہ عبدالخالق بتایا جا رہا ہے پانچ افراد جو ہیں اس واقعے میں قتل ہوئے ہیں پولیس نے فوری طور پر جو ہے وہ تفتیش کا آغاز کیا ہے جو پڑوسی تھی انہوں نے فائرنگ کی آواز سنی فوری طور پر پولیس کو اطلاع دی پولیس موقع پہ پہنچی جب موقع پہ پہنچی تو دروازے گھر کے کھلے ہوئے تھے دیکھتے ہیں کہ وہاں پر تمام جو یہ چار افراد تھے ایک ہی خاندان کے وہ خون میں لطمت پڑے تھے اور بے دردی کے ساتھ انہیں گولیاں مار کر قتل کیا گیا تھا جس کے بعد جو ہے وہ پتا یہ چلا کہ یہ جو ملزم ہے عمران اس نے عبدالخالق جو کہ عبدالقادر کا ہم ظلف ہے اسے بھی قتل کیا اور یہ جو ملزم ہے یہ پہلے بھی قتل کی جو مقدمات ہے اس میں مطلوب ہیں اس کی گرفتاری کے لیے پولیس کی جانب سے وہ چھاپے مارے جا رہے ہیں جبکہ اس واقعے پر وزیرعالہ پنجاب محسن نکوی جو ہیں انہوں نے بھی اس واقعے کا نوٹس لے لیا ہے آئی جی پنجاب جو ہیں ان سے نوٹس لیا ہے پنجاب کی جانب سے فوری طور پر سخت احکامات جاری کے گئے ہیں ڈی پیوٹ اوبار ٹیکسنگ جو ہیں انہیں کہ فوری طور پر ملزم جو ہے اس سے گرفتار کیا جائے اس کے ساتھوں کو گرفتار کیا جائے اور اسے کیفرے کردار تک پہنچایا جائے پولیس کی فرانزک جو ٹیم ہے وہاں پر پہنچی جائے وقوعہ سے جو شباہد ہیں انہیں ایک ہٹا کیا کیا ہے جس کے بعد ملزم کی گرفتاری کے لیے چھاپے جو ہیں وہ مارے چاہ رہے جلد ملزم جو ہے وہ قانون کے گرفت میں ہوگا کیونکہ جن کرنے والا کتنا ہی شاتر کیوں نہ ہو قانون کی گرفت سے نہیں بچ سکتا ملزم کو گرفتار کیا جائے گا ملزم کے خلاف جو ہے وہ تھانہ سٹی میں ملزم یہ عمران نامی ملزم ہے جس کے باقی دو ساتھی اس کے جو نامعلوم ہیں تین افراد کے خلاف مقدمہ تھانہ سٹی میں درش کر لیا گیا ہے اور ملزم کی گرفتاری کے لیے ٹیمیں جو ہیں وہ تشکیر دے دی گئی ہیں جلد ملزم قانون کی گرفت میں ہوگا چھاپے مارے جا رہے ہیں اور ہر ممکن اس خاندان کو یہ جو مقتلین ہیں یہ جو مقتول ہیں عبدالقادر اور اس کے جو باقی جو اس کی پوری فیملی جو ہے اسے انصاف ہر ممکن دلوانے کی کوشش کی جائے گی کیونکہ یہ بہت افسوسناک واقعہ ہے آج کا یہ جو دن ہے اس آج کے روز کی یہ سب سے افسوسناک خبر جو ہے میں آپ کے ساتھ شیئر کر رہا ہوں اور ہم تا خود تازیت کا اظہار کرتے ہیں ان کے مقتول کے لوائکین کے ساتھ بہت افسوسناک واقعہ ایک زمین کا ٹکڑا اور یہ جو تنازہ ہے وہ صرف زمین کا تنازہ تھا تو ناظرین ایک زمین کا ٹکڑا پانچ انسانی زندگیوں کو نکل گیا پانچ افراد کو بردردی کے ساتھ قتل کیا گیا یہ جو ملزم ہے اس نے پانچ افراد کو قتل کیا ہے اور پولیس جو ہے اس کا تاقب کر رہی ہے جلد پولیس جو ہے اس سے گرفتار کرے گی تفتیش کی جائے گی اس سے کیفرے کردار تک پہنچایا جائے گا ناظرین ہمارے ہاں اکثر ہم نے دیکھا ہے کہ زمین کے تنازے کو لے کر ارازی کے تنازے پر قتل کر دیے جاتے ہیں جب کورس موجود ہیں عدالت موجود ہے عدالت انصاف دیتی ہے عدالت میں جائیں آپ اپنا کیس کریں جس کی جو عراضی ہے اسے وہ ملے اور اگر عدالت کا جو فیصلہ ہے اس کے خلاف کو جائے گا یا قانون کو اپنے ہاتھوں میں لینے کی کوشش کرے گا تو پھر اس کے خلاف سخت کاروائی ہوگی اور یہ جو ملزم ہے یہ اتنا صفات ملزم ہے کہ اس نے ایک معصوم بچے کو تین سال کے بچے کو بھی بیردر دی کے ساتھ اس کے خلاف سخت کاروائی کی جائے گی اور اب ایسے ملزمان جو خطرناک ملزمان ہیں جو اس طرح کے قتل کی وارداتوں میں مطلوب ہیں ان کے خلاف کریک ڈاؤن کا آغاز کر دیا گیا ہے اب ایسے ملزمان جو ہے انہیں نہیں چھوڑا جائے گا تنہا شواقعہ جو ہے وہ ٹوبہ ٹیکسنگ میں پیش آیا اس حوالے سے ہم نے جو ہے وہ آپ کو آگاہ کیا اور اسٹوری کے حوالے سے مزید آپ کو جو ہے وہ اسی طرح سے اپ ڈیٹ کرتے رہیں گے آخر میں آپ سے گزارش ہے کہ چینل کو سسکرائب کریں فیس بک پہ ہمیں فالو کریں فیل وقت کے لیے اتنا ہی مجھے اجازت دیں بہت شکریہ اللہ حافظ